بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے العربیت الناشین یہ کتاب کا چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے اور درسل یہ پچھپنوہ سبق ہے الواجب کہتے ہیں ہمار کو اور الواجب تیاسی آشارہ نینٹین یونٹ ہے الہوال مقالمہ تو زویہ آپ لیلہ ہیں اور جنت آپ یہ ختیجہ والا مقالمہ شروع کر لیں کیا کیوں مجھے کریئر نظر نہیں آ رہا ہے اچھا فریضہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کریئر جی سر ٹھیک ہے آپ پڑھیں زویہ آپ لیلہ ہیں فریضہ آپ خطیجہیں پڑھنے شروع کر دیں واجب کس کو کہتے ہیں واجب ہومورگ کو کہتے ہیں جو ہمارے پر زمارے زمین میں کام ہوتا ہے اس کو جیسی لیلہ اہل عمیرتی واجب جوگرافیا امسی کیا آپ نے سائنس جوگرافی سائنس جوگرافی اسکولدوں میں بھی جوگرافی کہتے ہیں انگلیش میں بھی جوگرافی کہتے ہیں جوگرافی ہوتے ہیں کل جوگرافیا کا ہومورگ کیا تھا ٹھیک ہے جی اچھا آپ یہاں میں تو سر رکھیں رکھیں آج ہم ماضی کے ضمائل شروع کر رہے ہیں تو ابھی آپ نے پہلا ضمیر پڑھا ہے عملتی عملتی ہم سیکنڈ پرسنڈ عورت کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ہمارے سامنے فیمل کھڑی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے آخر میں ہم تی لگاتے ہیں یہ اب انشاءاللہ ہم سارے ضمیر پڑھیں گے اور ان کی پرکٹس بھی آپ سے کروں گا جیسے میں نے آپ کو مزارے کی پرکٹس کرائے تھی تو یہ پہلا ضمیر آپ نے سیکنڈ پرسنڈ عورت کے لیے پڑھ لیا ہے کہ عملتی اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا عمالہ آگے پڑھیں فائزہ سیکنڈ پڑھیں گے آج نقشہ اور تصویر مانگیں گے ٹھیک ہے طلب کریں گے صحیح ہے آگے خطیقہ وَسَبْتُ الْخَرِيطَ وَأَحْضَرَاتُ السُورَ رَسَبْتُ الْخَرِيطَ وَأَحْضَرَتُ السُورَ سور سور جیسا سور وَأَحْضَرَتُ السُورَ مینے سنا ہے اور میں نے سنا تھا کہ نقشہ وَأَحْضَرَات کا مطلب کیا ہوگا رکھیں ہم سنا رَسَبْتُو بَنَایا رَسَبْتُو مَنے بَنَایا مرد بھی اپنے لئے رَسَبْتُو مَازِی کا یہ سی گئے رَسَبْتُو مَنے بَنَایا اور عورت بھی یہ کہے گی رَسَبْتُو مَنے بَنَایا رَسَبْتُو الْخَرِيطَ مَنے نقشہ بَنَایا وَأَحْضَرَتُ السُورَ اور میں ایک تصویر لائی میں نے ایک نقشہ بنایا اور میں تصویر لائی آدھر تو لائی مازی کا سی گئے آگے جی سر لیلہ کم سورت 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 لیلہ آپ کتنی سورت 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 آپ کتنی تصویریں لائی ہیں بلکل ٹھیک ہے کم سورت آدرتی اب یہ جو سیکن پرسن اوڈرز کے لیے ہم آدرتی کہتے ہیں اور سیکن پرسن مل کے لیے ہم آدرتا کہتے ہیں تو یہ فرق ہے کم سورت آدرتی آپ کتنی تصویر لائی جی فائزہ آدرت سلاسہ سورا سور آنٹی میں تین تصویریں لے کر آئی ہوں سور میں تین تصویریں لے کر آئی ہوں اور آپ کتنی آئی ہیں قطب تو لکھا ماضی ہے یہ قطب تو میں نے لکھا الواجب المطلوب جو کام مطلوب تھا وہ میں نے لکھ لیا بس ماضی کیسی ہے ادرتی آپ نے لکھا ادرتی آپ لائی ادرتو میں لائی ٹھیک ہے اچھا اب اگلی تصویر پہ آج ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ٹی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر 123 تو یہ عجیب ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ جنت صاحبہ سوال پڑھیں ان کا جواب دیں کیا خدیجہ نے جوگرافیا کا ہومورگ کیا اچھا ٹھیک ہے بسےار امالہ مرد کے لیے ہوتا ہے مرد کے لئے ٹھیک ہے ٹھائٹ پرسن مرد کے لئے اور اور عورت کے لئے عملتا جو سوار میں لکھا ہے ٹھائٹ پرسن عورت کے لئے عملتا اور اپنے لئے عملتو پانچ سیکھے ہوگے ٹھیک ہے سیکنڈ اور تھرڈ پرسن دونوں کے لئے ہی عملتی آئیت نہیں دوبارہ سن لیں وہ سے سنیں پہلے اپنے لئے عملتو ٹھیک ہے اپنے لئے عملتو صحیح ہو گیا اب سیکنڈ پرسن مرد یا عورت اپنے لئے عملتو ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں سیکنڈ پرسن مرد کے لئے اس کے لئے ہوگا عملتا سیکنڈ پرسن مرد کے لئے عملتا اور سیکنڈ پرسن عورت کے لئے امیل تی ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں تھاڑ پرسن مرد کے لئے اس کی دیکھو مسواق مائج بائی کے لگا اس کی پوڑی کنوں چید ہے اس کی اوپر کی نہیں گچو نہ ہو اس کی تو اچھا جو اچھا میں کیا بتا رہا تھا تھاڑ پرسن کا بتا رہا تھا تھاڑ پرسن کے لئے امالہ جی تھاڑ پرسن میل کے لئے امالہ اور تھاڑ پرسن فی میل کے لئے امیلتا تو یہ پانچ سیگھی آپ نے سیکھ لی ہیں سمجھ آگی ٹھیک ہے جی سر یہ جو امالہ یہ اسی طرح لکھیں جسے ہم ارد میں امال لکھتے ہیں بلکل اسی طرح لکھیں گے اور سر فی میل کے لئے کیا مرد کے لئے امالہ اور امیلتا یہ جو سوال میں لکھا ہوئے امیلتا یہ تھاڑ پرسن عورت کے لئے جی چلیں اب جنس کا جواب دیں تھاڑ اور سیکنڈ کے لئے تو پھر ایک ہی ہے تھاڑ پرسن فی میل کے لئے اور سیکنڈ پرسن میل کے لئے ایک ہی سی گیا ٹھیک ہے جی نام عملتا ختیجہ واجد جوافیہ ٹھیک ہے جی آگے مجھے 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 کیا طلب کریں گے کیا طلب کریں گے جواب کیا طلب کریں گے رسمتا تھاڑ پرسن عورت کے لئے رسمتا اس نے کیا بنایا یعنی کیا تصویر بنائی ختیجہ نے کیا تصویر بنائی ماضی ختیجہ نے کیا تصویر بنائی رسمتا ختیجہ تو مجھے پیچھے والا دکھائیں گے خریتا بنائی تھا اس نے نقشہ بنائی تھا رسمتا ختیجہ خریتا رسمتا ختیجہ الخریتا الخریتا خریتا خریتا کم کتنی سورت تصویر کی آہ درت آہ درتا تھاڑ پرسن عورت کیلئے آہ درتا آہ وہ عورت کتنی تصویریں لائی آہ کتنی تصویریں لائی آہ کوئی بھی آہ درتا سلاسہ تو سورت سورت ٹھیک ہے سورا آہ درتا آہ درتا سلاسہ سورا ٹھیک ہے جی آگے سر وہ فی میل در کے لئے کر آئی تھی تو یہاں پر آگے اگر تاہر 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 وہ مزارے ہوتا ہے یہ ماضی ہوتا ہے یہ فرق ہے اس ماضی میں شروع میں ہم تاہر نہیں لگاتے ہیں آخر میں تاہر لگاتے ہیں ٹھیک ہے فائزہ یس یا نو بولے نا کچھ آگے سے کوئی پتہ چل سمجھ آئی بھی ہے کہ نہیں آئی جی سر جی سر آگئی آگئی ہے ٹھیک ہے جی آگئی ہے مازا آمیلتا لیلہ کیا آمیلتا نے ہومور کیا لیلہ نے کیا کیا اس میں ہومور کا ذکر نہیں ہے مازا آمیلتا لیلہ لیلہ نے کیا کیا آمیلتا کام کیا اس نے کیا کام کیا لیلہ نے سلام پردو بتاہے میں چانسلیٹ اس کو گئتی ہو لیلہ نے جو کام مطلوب تھا وہ کیا جو کام مطلوب تھا لیلہ نے وہ کیا آمیلتا لیلہ آمیلتا آمیلتا سیدت غلط آمیلتا اپنے لیے اسمار کرتے ہیں ابھی ہم کسی اور کی بات کریں اپنی بات نہیں کریں آمیلتا آمیلتا لیلہ واجب المطلوب آمیلتا لیلہ واجب المطلوب کلاس میں کیا کلاس میں نقشہ ہے بلکل خریدہ کیا کلاس میں نقشہ ہے کیا کلاس میں نقشہ ہے اچھا جی آگے ہیں نو دس ہوگی اجل کلمات اللہ تی تسمع بین القوسینی فیجی قدل صحیح اکمہ فیلم سارین اجل کا مطلب ہے پٹ کریں یا بنائیں پٹ کریں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے جو اس بریکن کے دمیان لفظ لکھا ہے اس کو ام نے صحیح سیکھے کے ساتھ پٹ کرنا ہے قطبت الواجب میں نے ہوم ورک لکھا قطبت الواجب میں نے جو کام واجب تھا وہ لکھا اب اس میں بریکن میں مطلوب لکھا ہے تو اس مطلوب کو اس میں شامل کرنا ہے قطبت الواجبلمطلوبی میں نے جو کام مطلوب تھا وہ لکھا جو بریکٹ میں لفظ ہے اس کے ساتھ علف لام لگا دینا ہے انتظر تُو تعلیبہ میں نے تعلیبہ کا انتظار کیا انتظر تُو تعلیب المریضہ میں نے مریض تعلیبہ کا انتظار کیا جو بیمار تعلیبہ تھی اس کا انتظار کیا آگے پڑھیں یہ ہیں ٹوٹل کنے جملے ٹیلے میں دیکھنے دوں آٹھ جملے تین تین پڑھیں جی زویا ٹھیک ہے پڑھیں آپ ہی چلیں زویا پڑھ لیں پڑھ لیں تو بہتر ہے کرا تل قصہ تسالیس اوکی میری تیسٹا قصہ پڑھا اچھا رکھیں آپ یہاں پہ دیکھیں جو قصہ ہے یہ مونس لفظ ہے تو آگے ہم نے سالیسہ لگانا ہے کرا تل قصہ تسالیسہ سالیسہ آکر میں تا مربوطہ جوٹ دیں گے سالیسہ کے ساتھ ٹھیک ہے جی میں نے تین قصے پڑھے سالیسہ اور سوری 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 تھوڑا سا اور ایک اور مسئلہ ہوگی ہے کرا تل قصہ تسالیسہ میں نے تیسرا قصہ پڑھا میں نے تیسرا قصہ پڑھا تو بسا یہ فرق ہے میں نے سوال کیا سپروائزر میں نے کلپ کے سپروائزر سے سوال کیا ماضی میں جی یہاں پہ پڑھے ہوئے دوسرے سینس میں استعمال ہوئے کلپ والے جو سپورٹس کلپ ریاضی ایکسرسائز کے سینس میں استعمال ہوئے یعنی کہ سپورٹس کلپ ایکسرسائز کلپ کی جو سپروائزر تھا میں نے اس سے سوال کیا میں نے جو کلپ کا سپروائزر تھا اسے سوال کیا میں نے سوال کیا اکھر سوال کیا اکھر سوال کیا سعودی میں نے سعودی کا ٹکر لیا ٹھیک ہے جی آگے کون پڑھے گا اگلے تین کون پڑھے گا پڑھے شروع میں علی فلام اور آخر میں گولتا بس سمپل دخلتو دورہ الاول میں پہلے منزل میں داخل ہوئی یہ جدیدہ ہوگا کیونکہ کورا مونس لفظ ہے تو ہم جدیدہ آدرتالکورتالجدیدہ میں نے نئی بول خریدی آگے جنت آ پڑھیں عربیہ کیونکہ مدرسہ استانی ہے تو پھر میں نے عربی کی استانی کا انتظار کیا ایک سو سولہ نمبر صفحے کو کہتے ہیں میہ و ستہ آشر ایک سو سولہ صفحے آئی دیکھنا پڑھو یہ گنتی لکھی ہوئی ہے زوہ سب آپ ستین کو پڑھیں ان گنتی کو جی بے ترطیب گنتی کو جنت آ پڑھیں ایک سکنڈ ڈرہا رکھیں ایک سکنڈ ڈرہا رکھیں ترطیب نہیں دینی اس کو بس ڈیٹ پڑھنے ایک سکنڈ سکنڈ ڈرہا رکھیں چلیں جی آپ یہ بے ترطیب گنتی کو پڑھیں آپ ٹھیک ہے تیس ساوہ شرون ٹھیک ہے سلاس ساوہ سلاسون ٹھیک ہے سلاس سنوہ سلاسون سمانیہ وائشرون ٹونٹی ایٹ سلاس سنوہ سلاسون ٹھیک ہے سب آہ وائشرون ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آگے فرضہ آپ اس کو ترطیب دیں ساوہ شرون ٹھیک ہے یہ پہلے دائرے میں ٹوٹی سیمل لکھا ہے سب آہ وائشرون سب آہ وائشرون سکر میں آئے گا سلاسون ٹونٹی ایٹ آئے گا اور ٹونٹی ایٹ کو کہتے ہیں سب آہ سمانیہ وائشرون جی سمانیہ وائشرون آگے اسے آگے گا سلاسون آہ نہیں اسے آگے گا تس ساتوں وائشرون تس سہ وائشرون ٹھیک ہے پھر آئے گا سلاسون سلاسون آگے واہ دن واہ سلاسون آگے آہ سلاسون نہیں سلاسون سلاسون سن وائشرون اسنانیہ وائشرون ٹھارٹی ٹو آہ اسنانیہ وائشرون یہ آئے گا سلاسون سلاسون وائشرون ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں ابھی ہم ایک سیکنڈ اچھا آگے ایک راپ پڑھو یہ الفاظ زویس آئے باپ پڑھیں حریفتو راپ شاہ حدیجہ نیم خونسہ پانچ یا دخول وہ مرد داخل ہوتا ہے خوک وائسے پیچ کو کہتے ہیں نیکن ابھی آپ نے یہ پڑھا نہیں ہے میں کیا سے ٹھیک ہے جی خوک پیچ کو کہتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے نیا سبق ہے یہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے ٹھیک ہے جی